حمام بن منبع نے کہا یہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے متعدد احادیث پیان کی ان میں سے ایک ہی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق یعنی ثابت شدہ بات ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا نظر حق یعنی ثابت شدہ بات ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر سبقت لے جاتی اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو دو ابن نمیر نے حشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی زریک کے ایک یہودی لبی بن عاصم نے جادو کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں حالانکہ وہ کام کرتے نہ تھے ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پھر دعا کی پھر فرمایا کہ اے عائشہ تجھے معلوم ہوا کہ اللہ جللہ جلالوہ نے مجھے وہ بتلا دیا جو میں نے اس سے پوچھا میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس وہ دونوں فرشتے تھے جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا اس نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے سے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے وہ بولا کہ ان پر جادو ہوا ہے اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے وہ بولا کہ لبید بن آسم نے پھر اس نے کہا کہ کس میں جادو کیا ہے وہ بولا کہ کنگی میں اور ان بالوں میں جو کنگی سے جھڑے کعبے کے رشے میں اس نے کہا کہ یہ کہاں رکھا ہے وہ بولا کہ زی اروان کے قوے میں ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس کونے پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حائشہ اللہ کی قسم اس کونے کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا زلال اور وہاں کے خجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا یعنی وہ جو بال وغیرہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے ٹھیک کر دیا اب مجھے لوگوں میں فساد پھڑکانا برا معلوم ہوا پس میں نے حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو تین ابو قرائب نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اس کے بعد ابو قرائب نے واقعی کی تفصیلات سمیت ابن نمیر کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونے کی طرف تشریف لے گئے اسے دیکھا اس کونے پر کھجور کے درخت تھے یعنی جنہیں کسی زمانے میں کونے کے پانی سے سراب کیا جاتا ہوگا انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول اسے نکالیں اور جلا دیں ابو قرائب نے آپ نے اسے جلا کیوں نہ دیا کہ الفاظ نہیں کہے یہ الفاظ بھی بیان نہیں کیے میں نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کو پاٹھ دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو چار خالد بن حارس نے کہا ہمیں شعبہ نے حشام بن زہد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر علود پکی ہوئی بکری لے کر آئی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ گوش کھایا آپ کو اس کے زہر علود ہونے کا پتہ چل گیا تو اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا آپ نے اس عورت سے اس زہر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا نعوذ باللہ میں آپ کو قتل کرنا جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ تمہیں اس بات پر تسلط یعنی اختیار دے انہوں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مجھ پر تسلط دے دے انہوں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انہوں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تو میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک کے اندرونی حصے میں اس کے اثرات کو پہچانتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پانچ روح بن عبادہ نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث پیان کی کہا میں نے حشام بن زید سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا وہ حدیث پیان کر رہے تھے کہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا دیا اور پھر اس گوشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی دس طرح خالد بن حارس کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھے جریر نے عمش سے انہوں نے ابو زہا سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متاثرہ حصے پر اپنا دائیں ہاتھ پھیرتے پھر فرماتے تغلیف کو دور کر دے اے تمام انسانوں کے پالنے والے شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ایسی شفا جو بیماری کو ذرہ برابر باقی نہیں چھوڑتی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کے لئے اعزا کو حرکت دینا مشکل ہو گیا تو میں نے آپ کا دست مبارک تھاما تاکہ جس طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میں بھی اسی طرح کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوڑا لیا پھر فرمایا اے میرے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے رفیقِ عالیٰ کی مہیت اطا کر دے انہوں نے کہا پھر میں دیکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سال سو سات یحیی بن یحیی نے کہا ہمیں حوشیم نے خبر دی ابو بقر بن خلات اور ابو قرائب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی بشر بن خالد نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی ابن بشار نے کہا ہمیں ابن عدی نے حدیث بیان کی ان دونوں یعنی محمد بن جعفر اور ابن عبی عدی نے شعبہ سے روایت کی اسی طرح ابو بقر بن عبی شعبہ اور ابو بقر بن خلات نے بھی ہمیں یہ حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں یحیی قطان نے صفیان سے حدیث بیان کی ان سب نے جریر کی سنت کے ساتھ عامر سے روایت کی خوشیم اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس متاثرہ حصے پر پھیڑتے اور صفیان سوری کے حدیث میں ہے آپ اپنا دائیں ہاتھ اس پر پھیڑتے اور عامر سے صفیان اور ان سے یحیی کی روایت کردہ حدیث کے آخر میں ہے کہا میں نے منصور کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے اسی کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصروق اور ان سے ابراہیم کی روایت کردہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو آٹھ ابو عوانہ نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے مصروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ بلا شبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو فرماتے تکلیف دور کرتے اے سب لوگوں کے پالنے والے اس کو شفاہ آتا کر تو شفاہ دینے والا ہے تیری شفاہ کے سوا کوئی شفاہ نہیں ایسی شفاہ دے جو ذرہ برابر بیماری کو نہ چھوڑے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو نو ابو بھکر بن ابی شہیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے منصور سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زہا سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لاتے تو اس کے لئے دعا فرماتے ہوئے کہتے تکلیف دور کر دے اے سب انسانوں کے پالنے والے اور شفاہ ہتا کر تو ہی شفاہ دینے والا ہے شفاہ اتا کر تیری شفاہ کے سوا کوئی شفاہ نہیں ایسی شفاہ سے جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے ابو بھکر بن ابی شہیبہ کی روایت میں ہے اب اس کے لئے دعا فرماتے اور کہتے اور تو ہی شفاہ دینے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازو دز اسرائیل نے منصور سے انہوں نے ابراہیم اور مسلی بن سبیح سے انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی آیادت کرتے تھے آگے جس طرح ابو آوانہ اور جریر کی حدیث میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازو گیارہ ابن نمیر نے کہا ہمیں حشام نے اپنے والی سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلیمات کے ساتھ دم کرتے تھے تکلیف دور فرما دے اے سب انسانوں کے پالنے والے شفاہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے سواہ اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازو بارہ ابو عسامہ اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازو تیرہ سوریج بن یونس اور یحییٰ بن عیوب نے کہا ہمیں عباد بن عباد نے حشام بن عروہ سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ پناہ دلوانے والے کلمات اس پر پھونکتے پھر جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی رہلت ہوئی تو میں نے آپ پر پھونکنا اور آپ کا اپنا ہاتھ آپ کے جسمی آتھر پر پھیر نہ شروع کر دیا کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت تھا یحیٰ بن ایوک کی روایت میں بالمعویزات کے بجائے بمعویزات یعنی پناہ دلوانے والے کچھ کلمات ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو چودہ مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے قروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ خود پر معویزات یعنی معویزتین اور دیگر پناہ دلوانے والے دعائیں اور آیات پڑھتے اور پھونک مارتے جب آپ کی تکلیف شدید ہو گئی تو میں آپ پر پڑھتی اور آپ کی طرف سے میں آپ کا اپنا ہاتھ اس برکت کے امید کے ساتھ آپ کی جسمی آتھار پر پھیرتی سہی مسلم حدیث نمبر پانہ ہزار ساتھ سپندرہ یونس معمر اور زیاد سب نے ابن شہاب سے امام مالک کی سنت کے ساتھ ان کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی مالک کے علاوہ اور کسی کی سنت میں آپ کے ہاتھ کی برکت کے امید کے الفاظ نہیں اور یونس اور زیاد کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ خود اپنے آپ پر کلمات پڑھ کر پھونکتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے سہی مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سولہ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے گھر کے لوگوں کو ہر زہریلے جانور کے ڈنگ سے شفاہ کے لئے سہی مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو سترہ ابراہیم نے اسود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے گھر کے لوگوں کو ہر زہریلے ڈنگ کے علاج کے لئے دم کرنے کی اجازت دی تھی سہی مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو اٹھارہ ابو بکر بن ابی شعیب زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے الفاظ ابن ابی عمر کے ہیں کہا ہمیں صفیان نے عبد ربیہ بن سعید سے حدیث پیان کی انہوں نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب کسی انسان کو اپنے جسم کے کسے حصے میں تکلیف ہوتی یا اسے کوئی پھوڑا نکلتا یا زخم لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوشت مبارک سے اس طرح کرتے فرماتے یہ بیان کرتے ہوئے صفیان نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر لگائی پھر اسے اٹھایا اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کے مٹی سے ہم اسے ایک کے لواب دہان کے ساتھ ہمارے رب کے عزن سے ہمارا بیمار شفیاب ہو ابن ابی شائبہ نے ہمارا بیمار شفیاب ہو کے الفاظ اور زہر نے تاکہ ہمارا بیمار شفیاب ہو کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازون نیز محمد بن بشر نے مسعر سے روایت کی کہا ہمیں معبد بن خالد نے ابن شداد سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تھے کہ وہ نظر بس سے شفا کے لیے دم کرا لیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بیس عبیدلہ بن نمہر نے کہا ہمیں مسعر نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکیس صفیان نے معبد بن خالد سے انہوں نے عبداللہ بن شداد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے کہ میں نظر بس سے دم کرا لوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بائیس ابو خیسمہ نے آسم احول سے انہوں نے یوسف بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم جھاڑ کے بارے میں روایت بیان کی کہا زہریلے ڈنگ جل پر نکلنے والے دانوں اور نظرِ بد کے عوارض میں دم کرانے کی اجازت دی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تیز سفیان اور حیسن بن صالح دونوں نے آسم انہوں نے یوسف بن عبداللہ سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرِ بد زہریلے ڈنگ اور جلد پر نکلنے والے دانوں میں دم کرنے کی اجازت دی اور سفیان کی روایت میں یوسف بن عبداللہ کے بجائے یوسف بن عبداللہ بن حارس سے مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چوبیس زینب بنت امہ سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت امہ سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوجہ حضرت امہ سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک لڑکی کے بارے میں جس کے چہرے کے ایک حصے کا رنگ بدلہ ہوا دیکھا فرمایا اس کو نظر لگ گئی ہے اس کو دم کراؤ آپ کی مراد اس کے چہرے کی پلہ ہٹ سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بچیس ابو عاصم نے ابن چوریج سے روایت کی کہا مجھے ابو زبین نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل بن عمر بن حیزم کو سام کے کاٹے کا دم کرنے کی اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا ہوا ہے میں اپنے بھائی یعنی حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے جسم لاغر دیکھ رہا ہوں کیا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے انہوں نے کہا نہیں لیکن انہیں نظر بدھ جلدی لگ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دم کرو انہوں یعنی اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے دم کے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاظ سے ان کو دم کرتو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سالسو چھبیس روح بن عبادہ نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بن عمر بن حسن کو سام کے ڈسنے کی صورت میں دم کرنے کی اجازت دی ابو زبیر نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی سنا وہ کہتے تھے ہم میں سے ایک شخص کو بچھوں نے ڈنگ مار دیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں انتم کر دوں آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سال سو ستائیس سعید بن یحیع اموی کے والد نے کہا ہمیں ابن جریج نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مثل روایت بیان کی مگر انہوں نے کہا لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اس کو دم کر دوں اور صرف دم کر دوں نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سال سو اٹھائیس وقعن عامش سے انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میرے ایک مامو تھے وہ بچوں کے کارٹے پر دم گیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر ہر طرح کے دم کرنے سے منع فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے میں بچوں کے کارٹے سے دم کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ ایسا کرے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سال سو انتیز جریر نے اعمج سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سال سو تیز ابو معاویہ نے اعمج سے انہوں نے صفیان سے انہوں نے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرما دیا تو عمر بن حزم کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول ہمارے پاس دم کرنے کا ایک کلمہ تھا ہم اس سے بچوں کے ڈسے ہوئے کو دم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا انہوں یعنی جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو انہوں نے وہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس میں کوئی حرد نہیں سمجھتا تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ ضرور اسے فائدہ پہنچائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسوئی کا تیز حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا گرتے تھے ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو بتیز حشیم نے ابو پشر سے انہوں نے ابو متوکل سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعین سفر میں تھے عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے سامنے سے ان کا گزر ہوا انہوں نے ان قبیلے والے لوگوں سے چاہے کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنائیں انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا پھر انہوں نے کہا کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے کیونکہ قوم کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے یا اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک آدمی نے کہا ہاں پھر وہ اس کے قریب آئے اور اسے فاتحہ تلکتاب سے دم کر دیا وہ آدمی ٹھیک ہو گیا تو اس دم کرنے والے کو بکریوں کا ایک ریور یعنی تیس بکریوں پیش کی گئیں اس نے انہیں فوری طور پر قبول کرنے یعنی کام ملانے سے انکار کر دیا اور کہا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرہ سنا دوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرہ کو سنایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فاتحہ الكتاب کے علاوہ اور کوئی دم نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے پتا جلا کہ وہ دم بھی ہے پھر انہیں لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو تین تیس شعبہ نے ابو پشر سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور حدیث میں یہ کہا اس نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے شروع کی اور اپنا تھوک جمع کرتا اور اس پر پھینکتا جاتا تو وہ آدمی تندرست ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سو چون تیس یزید بن حارون نے کہا ہمیں حشام بن حسان نے محمد بن سیرین سے خبر دی انہوں نے اپنے بھائی معبد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو سائید خودری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا ہم نے ایک مقام پر پڑھاؤ کیا ایک عورت ہمارے پاس آئی اور کہا قبیلے کے سردار کو ڈنگ لگا ہے یعنی اسے بچوں نے ڈنگ مارا ہے کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے ہم میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑا ہو گیا اس کے بارے میں ہمارا خیال نہیں تھا کہ وہ اچھی طرح دم کر سکتا ہے اس نے اس رسے ہوئے کو فاتحہ سے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے اسے بکریوں کا ایک ریور اور ہم سب کو دودھ پلایا ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے تھے اس نے کہا میں نے اسے صرف فاتحہ تلکتاب سے دم کیا ہے کہا میں نے ساتھیوں سے کہا ان بکریوں کو کچھ نہ کو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کس ذریعے سے پتا چلا کہ یہ فاتحہ دم کا کلمہ بھی ہے ان بکریوں کو بانٹ لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پہنتیز ہمیں ہشام نے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی مگر اس نے کہا ہم میں سے ایک آدمی اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑا ہو گیا ہم نے کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ وہ دم کر سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھتیز سیدنا عثمان بن عبیلعاز سقفی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایک درد کی شکایت کی جو ان کے بدن میں پیدا ہو گیا تھا جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور تین بار بسم اللہ کہو اس کے بعد سات بار یہ کہو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کو پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سنتیز عبدالعالی نے سعید جریری سے انہوں نے ابو علیہ سے روایت کی کہ سیدنا عثمان بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ شیطان میری نماز میں حائل ہو جاتا ہے اور مجھے قرآن بھولا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کا نام خنزب ہے جب تجھے وہ شیطان کا اثر معلوم ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ اور نماز کے اندر ہی بائیں طرف تین بار تھوک لے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹیس سالم بن نوح اور ابو عسامہ دونوں نے جریری سے انہوں نے ابو علیہ سے انہوں نے عثمان بن عبیلہ سے رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے پھر اس طرح بیان کیا اور سالم بن نوح کے حدیث میں تین بار کا لفظ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹیس سفیان نے سعید جریری سے روایت کی کہا ہمیں یزید بن عبداللہ بن شخیر نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عثمان بن عبیلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے حدیث کی مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چالیس حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے جب کوئی دوا بیماری پر ٹھیک پٹھا دی جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکتالیس بکیر نے کہا کہ آسیم بن عمر بن قطادہ نے انہیں حدیث سنائی کہ حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مقنعہ بن سنان تابعی کی عیادت کی پھر فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم پچھنے نہ لگوالو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں یقیناً اس میں شفاہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بیالیس عبدالرحمن بن سلیمان نے حضرت آسیم بن عمر بن قطادہ سے روایت کی کہا کہ سیدنا جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہمارے گھر میں آئے اور ایک شخص کو زخم کی تکلیف تھی یعنی قرحہ پڑ گیا تھا سیدنا جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کہ تجھے کیا تکلیف ہے وہ بولا کہ قرحہ ہو گیا ہے جو کہ مجھ پر نہائیت زخت ہے سیدنا جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کہ اے غلام ایک پچھنے لگانے والے کو لے کر آ وہ بولا کہ پچھنے لگانے والے کا کیا کام ہے سیدنا جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کہ میں اس زخم پر پچھنے لگوانا جاتا ہوں وہ بولا کہ اللہ کی قسم مجھے مکھیاں ستائیں گی اور کپڑا لگے گا تو مجھے تکلیف ہوگی اور مجھ پر بہت سخت وقت گزرے گا جب سیدنا جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دیکھا کہ اس کو پچھنے لگانے سے رنج ہوتا ہے تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر تمہاری دباؤں میں بہتر کوئی دبا ہے تو تین ہی دبائے ہیں ایک تو پچھنا دوسرا شہد کا ایک گھونٹ اور تیسرا انگارے سے جلانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں داغ لینا بہتر نہیں جانتا راوی نے کہا کہ پھر پچھنے لگانے والا آیا اور اس نے اس کو پچھنے لگائے اور اس کی بیماری جاتی رہی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تنتالیس حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگوانے کے متعلق اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حکم دیا کہ انہیں پوچھنے لگائیں انہوں نے یعنی جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے رضاعی بھائی تھے یا نابالہ لڑکے تھے اور انہوں نے ہاتھ یا پاؤں ایسی جگہ پوچھنے لگائے جنہیں دیکھنا محرم یا بچے کے لیے جائز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چوالیس ابو معابیہ نے اعمش سے انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ خندق کے موقع پر ہاتھ کی بڑی رکھ پر زخم لگا تو ان کے پاس ایک طبیب بھیجا اس نے ان کی زخمی رکھ کی خراب ہو جانے والی جگہ کاٹی پھر اس پر داغ لگایا تاکہ خون رک جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پنتالیس جریر اور سفیان دونوں نے احمد سے اسی سنت کے ساتھ بیان کیا اور تو ان کی رکھ کاٹی کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھالیس سلیمان نے کہا میں نے ابو سفیان کو سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا انہوں نے کہا غزو احسام میں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بازوں کے بڑی رکھ میں تیر لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داغ لگوایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سنتالیس ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بازوں کے بڑی رکھ میں تیر لگا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پھل کے ساتھ اس جگہ کو داغ لگایا ان کا ہاتھ دوبارہ سوٹ گیا تو آپ نے دوبارہ اس پر داغ لگایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹالیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوانے اور لگانے والے کو اس کی عجرت دی اور اپنے ناک کے ذریعے دوائی لی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انچاس عامر بن عامر انساری نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے بھی لگوائے آپ کسی کے عجرت کے معاملے میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ زیادہ ہی عطا فرماتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پچاس یہیہ بن سعید نے عبید اللہ سے روایت کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی لپٹوں میں سے ہے اس کو پانی سے تھنڈا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اکاون عبداللہ بن نمیر اور محمد بن بشر نے کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کی شدت جہنم کی لپٹوں سے ہے اس کو پانی سے تھنڈا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو باون امام مالک اور زحاق بن عثمان دونوں نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی لپٹوں میں سے ہے اس کو پانی سے بجھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ترے پن محمد بن سید نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی لپٹوں سے ہے اس کو پانی سے بجھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چوون ابن نمیر نے حشام سے انہوں نے اپنے والی سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی لپٹوں سے ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پچپن خالد بن حارس اور عبدہ بن سلیمان نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چپپن عبدہ بن سلیمان نے حشام سے انہوں نے فاطمہ سے انہوں نے حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بخار میں مقتلہ عورت کو ان کے پاس لائے جاتا تو وہ پانی منگواتی اور اسے عورت کے گریبان میں انڈیلتی اور کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرو اور کہا وہ کہتی یہ جہنم کی لپٹوں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستاون ابن نمیر اور ابو عسامہ نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے وہ اس کے اور اس کی قمیز کے گریبان کے درمیان پانی ڈالتی ابو عسامہ کی حدیث میں انہوں نے یہ جہنم کی لپٹوں میں سہے کا ذکر نہیں کیا ابو احمد نے کہا ابراہیم نے کہا ہمیں حسن بن بشر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو عسامہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سوٹھاون سعید بن مسروق نے ابایہ بن رفاعہ سے انہوں نے اپنے دادا سے انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے بخار جہنم کی جوش سے ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انسٹھ ابو بکر بن ابی شایبہ محمد بن موسنہ محمد بن حاتم اور ابو بکر بن نافعہ نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن مہدی نے صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبایہ بن رفاعہ سے روایت کی کہا مجھے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حدیث سنائی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے بخار جہنم کی جوش سے ہے اسے خود سے پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو ابو بکر کی روایت میں خود سے کے الفاظ نہیں ہیں نیز ابو بکر نے کہا کہ عبایہ بن رفاعہ نے حد سنی کے بجائے اخبرنی رافع بن خدیج کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساس ساٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرز میں ہم نے آپ کی مرزی کے بغیر موں کے کونے سے آپ کے دہن مبارک میں دوائی ڈالی آپ نے اشارے سے روکا بھی کہ مجھے زبردستی دوائی نہ پلاؤ ہم نے آپس میں کہا یہ مریض کی طبعی طور پر دوائی کی ناپسندیقی کی وجہ سے ہے جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نہ بچے سب کو زبردستی دوائی پلائے جائے سوائے عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ موجود نہیں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو اک سٹھ سفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے انہوں نے عقاشہ بن محسن رضی اللہ علیہ وسلم کی بہن ام قیس بنت محسن رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہا میں اپنے بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے ابھی تک کھانا شروع نہیں کیا تھا اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو باسٹھ انہوں نے یعنی ام قیس رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا میں اپنے ایک بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے اس کے گلے میں سوزش کی بنا پر اس کے حلق کو انگلی سے اوپر کی طرف دبایا تھا تاکہ سوزش کی وجہ سے لٹکا ہوا حصہ اوپر ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انگلیوں کے دباؤ کے ذریعے سے اپنے بچوں کا گلہ کیوں دباتی ہو آپ نے بچوں کے لیے اس تکلیف دے طریقہ علاج کو ناپسند فرمایا تم عودہ ہندی کا استعمال لازم کر لو اس میں سات اقسام کی شفاہ ہے ان میں سے ایک نمونیا ہے حلق کی سوزش کے لیے اس کو ناک کے راستے استعمال کیا جاتا ہے اور نمونیے کے لیے اسے موں میں انڈیلا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سالسو ترے سٹھ یونس بن یزید نے کہا کہ ابن شہاب نے انہیں بتایا کہا مجھے عبیدلہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت ام قیس بن تمحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہل حجرت کرنے والی ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی یہ ابن عصد بن خزیمہ کے فرض حضرت عقاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی کہا انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے آئیں جو ابھی انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئیں جو ابھی کھانا کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا انہوں نے گلے کی سودش کی بنا پر اس کے حلق کو انگلی سے دبایا تھا یونس نے کہا حلق دبایا تھا یعنی انگلی چبھوئی تھی تاکہ فاسد خون نکل جائے انہیں یہ خوف تھا کہ اس کے گلے میں سودش ہے انہوں یعنی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انگلی چبھونے والے طریقے سے تم اپنے بچوں کا گلہ کیوں دباتی ہو اس عودہ ہندی یعنی قسط کا استعمال کرو کیونکہ اس میں سات اقسام کی شفاہ ہے ان میں سے ایک نمونیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو چون سٹھ عبید اللہ نے کہا انہوں یعنی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کی اسی بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوھر میں پیشاپ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگوا کر اس پر بہا دیا تھا اور اس کو زیادہ رگڑ کر نہیں دھویا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو پین سٹھ اقائل نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا شنیس سام یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے سام موت ہے اور حبہ سعودہ سے مراد شنیس یعنی زیرہ سیاہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو چھہ سٹھ یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی سفیان بن عیینہ معمر اور شعیب سب نے زہری سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقیل کے حدیث کے مانند روایت کی سفیان اور یونس کے حدیث میں الحبت السعودہ کے الفاظ ہیں انہوں نے آگے شنیس نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساس سو سٹھ سٹھ اعلی بن عبد الرحمن کے والد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے سوا کوئی بیماری نہیں جس کی شنیس کے ذریعے سے شفا نہ ہوتی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساس سو اٹھ سٹھ عربہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ جب ان کے خاندان میں سے کسی فرد کا انتقال ہوتا تو عورتیں اس کی تازیت کے لئے جمع ہو جاتی پھر ان کے گھر والے اور خواس رہ جاتے اور باقی لوگ چلے جاتے اس وقت وہ تلبینے کی ایک ہانڈی یعنی دیکچے پکانے کو کہتی تلبینہ پکایا جاتا پھر سرائد بنایا جاتا اور اس پر تلبینہ ڈالا جاتا پھر وہ کہتی یہ کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تلبینہ بیمار کے دل کو راحت بخشتا ہے اور غم کو ہلکہ کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازو انہتر شعبان قطادہ سے انہوں نے ابو متوکل سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میرے بھائی کا پیٹ چل پڑا ہے یعنی دس لگ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاو اس نے اسے شہد پلایا وہ پھر آیا اور کہا میں نے اسے شہد پلایا ہے اس سے دستوں کی تیزی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اسے وہی فرمایا یعنی شہد پلاو جب وہ چوتھی بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاو اس نے کہا میں نے اسے شہد پلایا ہے اس سے دستوں میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سج فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے اس نے اسے اور شہد پلایا تو وہ تندرزد ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سالسو ستر سعید نے قطادہ سے انہوں نے ابو متوکل ناجی سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کی کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاو آگے شعبہ کی حدیث کے ہم معنی روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازو اکتر امام مالک نے محمد بن منقدر اور عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام ابو نظر سے انہوں نے آمر بن سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے سنا کہ وہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے تھے آپ نے تعون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعون اللہ کی بھیجی ہوئی آفت یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا یا فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا جب تم سنو کہ وہ کسی سرزمین میں ہے تو سرزمین پر نہ جاؤ اور اگر وہ ایسی سرزمین میں واقع ہو جائے جس میں تم لوگ موجود ہو تو تم مجھ سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو ابو نظر نے یہ جملہ کہا تمہیں اس تعون سے فرار کے علاوہ کوئی اور بات اس سرزمین سے نہ نکال رہی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازو بہتر عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب اور خطیبہ بن سعید نے کہا ہمیں مغیرہ بن عبد الرحمن قراشی نے ابو نظر سے حدیث پیان کی انہوں نے عامر بن سعید بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعون عذاب کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کچھ لوگوں کو تعون میں مقتلع کیا جب تم تعون کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ اور جب اس سرزمین میں تعون واقع ہو جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے مت بھاگو یہ قانبی کی حدیث ہے قطعبہ نے بھی اس طرح بیان کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو تحتر صفیان محمد بن منقدر سے انہوں نے عامر بن سعید سے انہوں نے عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تعون ایک حذاب ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا یا فرمایا بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا اگر یہ کسی علاقے میں ہو تو تم اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلنا اور اگر کسی دوسری سرزمین میں تعون موجود ہو تو تم اس میں داخل نہ ہونا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو جوہتر ابن جوریج نے کہا مجھے عامر بن تینار نے بتایا کہ عامر بن سعید نے انہیں خبر دی کہ کسی شخص نے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعون کے بارے میں سوال کیا تو وہاں موجود حضرت اسامہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب یا سزا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گروہ پر بھیجا تھا یا فرمایا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لہٰذا تم جب کسی سرزمین میں اس کے پھیلنے کے متعلق سنو تو اس میں اس کے ہوتے ہوئے داخل نہ ہونا اور جب یہ تم پر وارد ہو جائے تو اس سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو پچھتر حمد بن زیگ اور صفیان بن اویائینا دونوں نے عمر بن دینار سے ابن جوریج کی سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو چھے اتر یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے عامر بن ساتس سے خبر دی انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری یعنی تاعون ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے ایک امت کو ہوا تھا پھر وہ زمین میں رہ گیا کبھی چلا جاتا ہے کبھی پھر آتا ہے لہذا جو کوئی کسی ملک میں سنے کہ وہاں تاعون ہے تو وہ وہاں نہ جائے اور جب اس کے ملک میں تاعون نہ مدار ہو تو وہاں سے بھاگے بھی نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو ستتر معمر نے زہری سے یونس کی سنت کے ساتھ اسی یونس کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو اٹھتر ابن ابی عدی نے شعبہ سے انہوں نے حبی بن ابی ثابت اسادی سے روایت کی کہا ہم مدینے میں تھے تو مجھے خبر پہنچی کہ کوفے میں تاعون پھیل گیا ہے تو عطا بن یسار اور دوسرے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم کسی سرزمین میں ہو اور وہاں تاعون پھیل جائے تو تم اس سرزمین سے مت نکلو اور جب تم کو یہ خبر پہنچے کہ وہ کسی سرزمین میں پھیل گیا ہے تو تم اس میں مت جاؤ کہا میں نے پوچھا حدیث کس سے روایت کی گئی ان سب نے کہا عامر بن سعی سے وہی یہ حدیث پیان کرتے تھے کہا تو میں ان کے ہاں پہنچا ان کے گھر کے لوگوں نے کہا وہ موجود نہیں تو میں ان کے بھائی ابراہیم بن سعی سے ملا اور ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا جب وہ میرے والد حضر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث پیان کر رہے تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے یہ بیماری سزا اور عذاب ہے یا عذاب کا بقیہ حضہ ہے جس میں تم سے پہلے کے لوگوں کو مبتلا کیا گیا تھا تو جب یہ کسی سرزمین میں پھیل جائے اور تم وہی ہو تو وہاں سے باہر مت نکلو اور جب تمہیں خبر پہنچے کہ یہ کسی سرزمین میں ہے تو اس میں مت جاؤ حبیب نے کہا میں نے ابراہیم بن سعید سے کہا کہ آپ نے خود عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنا رہے تھے اور وہ اس کا انکار نہیں کر رہے تھے کیا آپ نے خود عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنا رہے تھے انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو اناسے عبید الله بن معاس کے والد نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث سنائی مگر انہوں نے حدیث کے آغاز میں عطا بن یسار کا واقعہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ایسی صفیان حبیب سے انہوں نے ابراہیم بن سعد سے انہوں نے حضرت سعد بن مالک حضرت خزیمہ بن ثابت اور حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے شعبہ کی حدیث کے ہم معنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ایک آسی عمش نے حبیب سے انہوں نے ابراہیم بن سعد بن ابی وقع سے روایت کی کہا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہما اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہم بیٹھے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے تو ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ان سب کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بیاسی شیبانی نے حبیب بن ابی سابس سے انہوں نے ابراہیم بن سعد بن مالک سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی بیان کردہ حدیث کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ترہ سی امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن سید بن خطاب سے انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن حارس بن نوفل سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے جب تبو کے مقام سرغ پر پہنچے تو لشکر کہوں کہ عمرہ میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب نے آپ سے ملاقات کی اور یہ بتایا کہ شام میں وبا پھیل گئی ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے سامنے مہاجرین اولین کو بلاؤ یعنی مہاجرین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف مہاجرین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو میں نے ان کو بلائیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ لیا اور ان سے بیان کیا کہ شام کے ملک میں وبا پھیلے ہوئی ہے انہوں نے اختلاف کیا بعض نے کہا کہ آپ ایک اہم کام کے لئے نکلے ہوئے ہیں اس لئے ہم آپ کا لوٹنا مناسب نہیں سمجھتے بعض نے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اگلوں میں باقی رہ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں اور ہم ان کو وبای ملک میں لے جانا مناسب نہیں سمجھتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ پھر کہا کہ انسار کے لوگوں کو بلاؤ میں نے ان کو بلائا تو انہوں نے ان سے مشورہ لیا انسار بھی مہاجرین کی چال چلے اور انہیں کی طرح اختلاف کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جاؤ پھر کہا کہ اب قریش کے بڑھوں کو بلاؤ جو فتح مکہ سے پہلے یا فتح کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے ہیں میں نے ان کو بلائا اور ان میں سے دو نے بھی اختلاف نہیں کیا سب نے یہی کہا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں کو لے کر لوٹ جائے اور ان کو وبا کے سامنے نہ کیجئے آخر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ میں صبح کو اون پر سوار ہوں گا اور مدینہیں لوٹوں گا تم بھی سوار ہو جاؤ سیدنا ابو عبید بن جرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تقدیر سے بھاگتے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا یا اگر اور کوئی کہتا تمہیں اس کو سزا دیتا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ برا جانتے تھے ان کا خلاف کرنے کو ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرح بھاگتے ہیں کیا اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں ایک کنارہ سرسبز اور شاداب ہو اور دوسرا خوشک اور خراب ہو اور تم اپنے اونٹوں کو سرسبز اور شاداب کنارے میں چراؤ تو اللہ کی تقدیر سے چرائیا اور جو خوشک اور خراب میں چراؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے چرائیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس چرواہے پر کوئی الزام نہیں ہے بلکہ اس کا فعل قابل تعریف ہے کہ جہنور کو آرام دیا ایسا ہی میں بھی اپنی رعیت کا چرانے والا ہوں تو جو ملک اچھا معلوم ہوتا ہے ادھر لے جاتا ہوں اور یہ کام تقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ اہنِ تقدیرِ الٰہی ہے اتنے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہوا ہے وہ کسی کام کو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اس مسئلے کی دلیل موجود ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ کسی ملک میں وبا پھیلیے تو وہاں مت جاؤ اور اگر تمہارے ملک میں وبا پھیلے تو بھاکو بھی نہیں کہا اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر اگلے دن روانہ ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو چوراسی معمر نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ مالک کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور معمر کی حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیے کہا اور انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہا آپ کا کیا حال ہے کہ اگر وہ اونٹ بنجر کنارے پر چرے اور سر سبس کنارے کو چھوڑ دے تو کیا آپ اسے اس کے عیڈز اور غلطی پر محمول کریں گے انہوں نے کہا ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر چلیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ چل کر مدینہ آئے اور کہا انشاءاللہ یہی کجاوے کھولنے کی یا کہا یہی اترنے کی جگہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو پچاسی یونس نے اسی سنت کے ساتھ ابن شہاب سے خبر دی مگر انہوں نے کہا بلا شبہ عبداللہ بن حارس نے انہیں حدیث سنائی اور عبداللہ بن عبداللہ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو چھاسی امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبداللہ بن عامر بن ربیہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے جب سرخ پہنچے تو ان کو یہ اطلاع ملی کہ شام میں وبا نمودار ہو گئی ہے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم کسی علاقے میں اس وبا کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں وبا نمودار ہو جائے تو اس وبا سے بھاگ نکلی وہاں سے نہ نکلو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرخ سے لوٹ آئے اور ابن شہاب سے روایت ہے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حدیث کی وجہ سے لوگوں کو لے کر لوٹ آئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساسو ستاسی یونس نے کہا ابن شہاب نے کہا مجھے ابو سالم بن عبدالرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض کا کسی دوسرے کو چمٹنا ماہ سفر کی نہوست اور مختول کی کھوپڑی سے اللو کا نکلنا سب بے اصل ہیں تو ایک عرابی یعنی بددو نے کہا تو پھر اونٹوں کا یہ حال کیوں ہوتا ہے کہ وہ سہرہ میں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہرن یعنی صحت مند چاک و چوبند پھر ایک خاری زدہ اونٹ آتا ہے ان میں شامل ہوتا ہے اور ان سب کو خارج لگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ان کو کس نے بیماری لگائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازو اٹھاسی صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن وغیرہ نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کوئی مرض خود بہت نہیں چمٹتا نہ بدفالے کی کوئی حقیقت ہے نہ سفر کی نہوست کی اور نہ کھوپڑی سے اللو کے نکلنے کی تو ایک عرابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یونس کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازو نباسی شعب نے زہری سے روایت کی کہا مجھے سنان بن ابی سنان دولی نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض کسی دوسرے کو خود بہت نہیں چمٹتا تو ایک عرابی کھڑا ہو گیا پھر یونس اور صالح کے حدیث کی مانند بیان کیا اور شعب سے روایت ہے انہوں نے زہری سے روایت کی کہا مجھے سایہ بن یزید بن اخت نمر نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی سے خود بہت مرض چمٹتا ہے نہ سفر کی نہ حوست کوئی چیز ہے اور نہ کھوپڑی سے اللہ نکلنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سنوے یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کوئی مرض خود بہت نہیں چمٹتا اور وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار اونٹوں والا صحت من اونٹوں والے چرواہے کے پاس اونٹ نہ لے جائے ابو سلمہ نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو دونوں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو لا عدوہ والی حدیث بیان کرنے سے رو گئے اور بیمار اونٹوں والا صحت مند اونٹوں والے کے پاس اونٹ نہ لائے اس والی حدیث پر قائم رہے تو حارث بن ابو زباب نے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی چچا کے بیٹے تھے کہا ابو حریرہ میں تم سے سنا کرتا تھا تم اس کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کرتے تھے جسے بیان کرنے سے اب تم خاموش ہو گئے ہو تم کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے مرض خود بہت نہیں چمٹ تھا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور یہ حدیث بیان کی بیمار اونٹوں والا صحت مند اونٹوں والے کے پاس اونٹ نہ لائے اس پر حارث نے اس معاملے میں ان کے ساتھ تقرار کی حتیٰ کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آگئے اور حبشی زبان میں ان کو نا سمجھ میں آنے والی کوئی بات گئی پھر حاری سے کہا تمہیں پتا چلا ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا ہے انہوں نے کہا نہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس سے انکار کرتا ہوں ابو سلامہ نے کہا مجھے اپنی زندگی کی قسم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حدیث سنایا کرتے تھے لا عدوہ یعنی کسی سے خود بہت کوئی بیماری نہیں لگتی مجھے معلوم نہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھول گئے ہیں یا ایک بات نے دوسری کو منسوخ کر دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سازوئی کانوے صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے بتایا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرس خود بہت دوسرے کو نہیں لگ جاتا اور اس کے ساتھ یہ بیان کرتے بیمار اونٹوں والا اپنے اونٹ صحت اور اونٹوں والے کے پاس نہ لائے یونس کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساز سو باند میں شعائب نے زہری سے اسی سنت کے ذات اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساز سو تران میں اللہ کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے خود بہت مرس کا لگ جانا خوپڑی سے اللو کا نکلنا ستارے کے غائب ہونے اور طلوع ہونے سے بارش پرسنا اور سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساز سو چوران میں ابو خیسمہ زہر نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کوئی مرس لازمی طور پر نہیں چمر جاتا نہ بس شگونی کوئی چیز ہے نہ چھلاوے یعنی غول بیابانی کی کوئی حقیقت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساز سو پچان میں یزیز تستری نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کوئی مرس خود بہت نہیں چمرتا نہ چھلاوہ کوئی چیز ہے نہ سفر کی نہوست کی کوئی حقیقت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساز سو چھان میں ابن جوریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو کہتے ہوئے سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کسی سے کوئی مرس خود بہت نہیں لگ جاتا نہ سفر کی نہوست اور نہ چھلاوہ کوئی چیز ہے ابن جوریج نے کہا میں نے ابو زبیر کو یہ ذکر کرتے ہوئے سنا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ولا سفرہ کی وضاحت کی ابو زبیر نے کہا سفر پیٹ کی بیماری ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا کیسے؟ انہوں نے کہا کہا جاتا تھا کہ اس سے پیٹ کے اندر بننے والے جانور مراد ہیں کہا انہوں نے غول کی تشریح نہیں کی البتہ ابو زبیر نے کہا یہ غول وہی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو رنگ بدلتا ہے اور مسافروں کو راستے سے بھٹکا کر مار ڈالتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سال سو ستانوے معمر نے زہری سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بس شگونی کی کوئی حقیقت نہیں اور شگون میں سے اچھی نیک فال ہے عرض کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فال کیا ہے وہ شگون سے کس طرح مختلف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فال نیک کلمہ ہے جو تم میں سے کوئی شخص سنتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سالسو اٹھاند میں اقیل بن خالد اور شعیب دونوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانند روایت کی اقیل کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے میں نے سنا کے الفاظ نہیں کہے اور شعیب کے حدیث میں ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس طرح معمر نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سالسو نانانوے ہمام بن یحیع نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انہس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث پیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کوئی مرض خود بہو نہیں لگتا برے شگون کی کوئی حقیقت نہیں اور اس کے بالمقابل نیک فال یعنی حوصلہ افزائی کا اچھا کلمہ پاکیزہ بات مجھے اچھی لگتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو